سلام علیکم دوستو آج کے اس نئی ویڈیو میں میں آپ کو کرکوڈائل کلپس بنانے کے بارے میں سکھاؤں گا یہ کیا ہوتی ہے کس لئے استعمال ہوتی ہے یہ میں میں آپ کو دیٹیل سے بتاؤں گا کرکوڈائل کلپس یا الیگیٹر کلپس اس کو کہتے ہیں یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یہ کلپس ہوتی ہیں اور یہ مختلف جگہوں پر کنیکٹ کرنے کے کام آتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں یہ اس کی جو بلکل کور کے بغیر شیپ ہے یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا سب سے پہلے یہ دو تارے ہیں میرے پاس ایک سائٹ سے میں نے بنائی ہوئی ہے دوسرے سائٹ سے آپ کو صرف سکھانے کے لیے میں بناؤں گا تار کو تھوڑا سا اوپن کریں گے یہ خیال رہے کہ جیسے اس میں ریڈ بھی ملتی ہیں بلیک بھی ملتی ہیں ٹھیک ہے تو بہتر ہے کہ تاروں کو پلس مائنس شو کرنے کے لیے یا گرم تار اور ٹنڈی تار شو کرنے کے لیے ٹھیک ہے یا لائو اور نیوٹرل شو کرنے کے لی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو جو سیلیکشن ہے کلپس کی وہ اس طرح رکھنی ہے کہ ریڈ کو آپ نے رکھنا ہے گرم تار کیلئے یا پوزیٹیو کے لیے اور جو بلیک ہے وہ آپ نے رکھنا ہے نیگٹیو یا ٹنڈی تار کیلئے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں نورمل تار کیلئے نیوٹرل تار کیلئے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کے جو یوزز ہیں وہ اگر میں آپ کو بتاؤں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ بیٹریز میں بھی ہم اس کو یوزز کرتے ہیں بیٹری کو کنیکٹ کرتے ہیں یو بی ایس کے ساتھ یا چارجر کے ساتھ یا سولر پلیٹ کے ساتھ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مختلف قسم کی جو کلپس آتی ہیں وہ استعمال ہوتی ہے چیک ہے اگر آپ الیکٹرونک لیب میں کام کرتے ہیں تو بھی وہاں پہ یہ یوزز ہوتی ہیں اور کیونکہ ہم بار بار کسی بھی ڈیوائس کو کنیکٹ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کے کوئی کلپ بنا لیں تاکہ ہمیں جب کنیکٹ کرنا ہو تو ک جب اس کو ایون ڈسکنیکٹ کرنا ہو کام ختم کر کے اپنا تو وہ اس کو ڈسکنیکٹ کر لیں تاکہ ہمیں بار بار کنیکشن نہ کرنی پڑے کنیکشن پہ ایک تو سولڈرنگ کا جو وائر ہے اس کے بھی خرچہ ہوتا ہے اور بار بار کنیکٹ کرنے کے لیے ہمیں سولڈرنگ گن بھی یوز کرنی پڑتی ہے یا ہمیں بار بار تار کو کھاٹنا پڑتا ہے بار بار جھوڑنا پڑتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ اس کے دو یوز تو ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں ایسی وی� ہمیں ایک دیکھ لیں وہ میں نے ویسی ایک چوٹی بیٹریز کے ساتھ لگائی ہے تاکہ میں کسی بھی چیز کو اسے پکڑ سکوں تو ایک کلپ وہاں پہ دیکھیں یوز ہوئی ہے ٹھیک ہے دوسرہ اب یہ کلپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے ایک تار لگا لی ہے آپ نے دیکھا کس طرح اس کے پیچھے ایک سراخ ہے اس میں ستار گزار کے میں نے وہاں پہ کنیکشن لگا لیا اب دوسری طرف یہ کلپ سے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلائر کے ذریع میں اس کو موڑ کے اس کو توڑا ٹائٹ کر دوں گا تاکہ اتار خود بہت باہر نہ آئے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے بند کر دیا ٹھیک ہے اب اس پہ کور چڑھا لیں یہ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بلیک کیوں آپ نے اس میں لگائی تھی تو اس لیے کہ جب بلیک کو اس کے جو موال ایسا ہے اس میں دے دی تھی تو یہ پیچھے تھوڑا سا کم ہو گیا تھا اور کور ایزی لی میں سے باہر نکل گیا تھا ٹھیک ہے یہ کور نکان لے کیلئے میں اس کو کیا کرتا ہوں دوسرہ میں پنسا لیتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ بلیک ہے اس کو لگانے کا بھی وہی میتڈ ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پہلے اس میں پنسا لیتے ہیں تاکہ خود بخود ہلے نہیں ٹھیک ہے اب اس میں سے تار گزار لیں یہ دیکھیں تار گزار لی ٹھیک ہے اس تار کو وہاں پہ ہم نے کنیکٹ کرنا ہے کعویہ کے ذریعے یہ سلڈرنگ آئرن ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم اپنی زبان میں اردو کی زبان میں کعویہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ساتھ میں تار ہے اس کو سلڈرنگ وائر کہتے ہیں ٹھیک ہے یا کابیہ کی تار کہتے ہیں یعنی ٹانکہ لگانے والی تار کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ہم نے ٹانکہ لگا لیا سولڈر کر لیا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم کیا کر لیں گے بند کر دیں گے جیسے اس پہلے والے کو کیا تھا وہاں سے اس کو ڈسکنیکٹ کیا یہاں پہ دیکھ لیں یہ اس کو ہم کیا کر لیں گے یہ تار ہم اس میں بنسا لیں گے تاکہ یہ خود بہت نہ نکلے کلپس ہم اس پہ تھوڑا ٹائٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ پلائر کے ذریعے یعنی پلاس کے ذریعے یہ دیکھیں کلپس میں ٹائٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں کلپس ٹائٹ ہو گئے ٹھیک ہے اب اس پہ دوبارہ کور چڑھا دیتے ہیں پہلے یہ دیکھیں میں اس کو کور چلانے کے لیے وہاں پہ بنسا لیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اسی لی کور چڑھ گیا اب اس کو نکال لیں اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ کور خود بخود باہر نہیں نکلتا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ میرے پاس کلپس آگئی ہیں یہ کنیکٹنگ وائر وائرز ہیں دونوں جہاں پہ بھی ہم نے لگانا ہو ایزی نہیں لگا سکتے ہیں تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کریں اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں ایسی ہی اور ویڈیو آپ کے لیے بناتا رہوں گا بہت شکریہ